اسلام علیکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کو تھرمگول کا استعمال بتاؤں گی جس کو ہم بہت بیکار سمجھ کے کورے پھیک دیتے ہیں یا اس کو ایک سٹور میں بن کر دیتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کی ہمیں اتنی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کتنا اچھا ہمیں گلو بنا سکتے ہیں اس سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک ڈسپوزیبل گلاس لے لیا اور کچھ اسٹکس لے لیا تاکہ ہم اس کو مکس کرنے میں ہمیں آسانی ہو اور پیکار سا کوئی بھی آپ جار لے لیں یا ایر ٹائٹ باکس ہوتے ہیں ہاں پر خالی جو ہمارے پر بڑھنی بولتے ہیں یا پھر باکس بولتے ہیں یا پھر ایک کوئی بوٹل لے لیں جس کا کچھ بھی آپ لے لیں جو آپ کے گھر میں خراب سا کوئی ایر ٹائٹ جار ہو یا کچھ بھی جو استعمال میں نہیں آ رہا ہو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے پیٹرول تو میں نے یہاں پہ سو روپے کا پیٹرول مانگا لیا تھا لیکن اس میں سے صرف ہمیں ضرورت پڑے گی بیس تیس روپے پیٹرول کی دیس بیس تیس روپے پیٹرول ہمارا یہ تیار ہو جائے گا اور یہ فری آف کورس ہمارا گلو بن کے ریڈی ہو جائے گا جو ہم بازار سے اتنا مہنگا مانگاتے ہیں سمن بورڈ یہ بلکل سمن بورڈ کی طرح بنے گا اور یہ دیکھیں اس کا کمال جادوی کمال دیکھیں اس کا کہ یہ پیٹرول میں جاتے یہ ڈیزولف ہو جاتا ہے بلکل اس طریقے سے ڈیزولف ہو جاتا ہے جیسے کوئی ڈسپرنٹ کی گولی تو یہ بلکل اسی طریقے سے ڈیزولف ہو رہا ہے اور آپ میں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہی اس کو میں ڈیزولف کر کے دکھاؤں گی اور آپ دیکھتے یہ گا کہ یہ اتنا سارا میرے پر رکھا ہوا تھا اور میں نے سارا اس کے اندر ڈپ کر دیا اس کے بعد ہمارا اچھا خاصا پیٹرول بچ جائے گا تو بس میں آپ کے سامنے ہی اس کو ڈپ کرتی جاؤں گی اور یہ ا اتنا کام آئے گا تو آج کے بعد آپ لوگ اس کو بلکل بھی پھیکیں گے نہیں بیس نہیں کریں گے تھوڑا سا آپ پچاس روپے پیٹرول مانگا لیں اور یہ پچاس روپے میں آپ کا اتنا سارا گلو بن کے ریڈی ہو جائے گا اور اس سے ہم کتنے کام کر سکتے ہیں تو آپ کو جیسے اگر ہمارے پر گلو نہیں ہے اور کوئی مسئلہ تو یہاں پہ آپ ذرا سا پس پیٹرول مانگائیں اور یہ تو تقریباً گھر میں سب کے ہی ہوگا کیونکہ یہ جو ہم باکسز میں الیکٹرونک سامان مانگاتے ہیں یا پھر کچھ بھی جو باکسز ہوتے ہیں جو کارٹن ہوتے ہیں کارٹن کے اندر لازمی ہوتا ہے یہ تو ہمیں اکثر ہمارے پر رکھا ہوتا ہے گھر میں تو اکثر ہم اس کو یا تو پھیک دیتے ہیں یا پھر سٹور میں بنگر دیتے ہیں ڈبو کے ساتھ تو یہ آپ دیکھیں گے کتنا کام آنے والا ہے آپ کے تو یہاں پہ میں نے جتنے بھی میرے پاس رکھے ہوئے تھے میں نے سارے اس گلاس میں ڈپ کر دیئے اور یہ پورے کی پورے اس کے اندر ڈپ ہو گئے ہیں اور اکثر بچے کھیلت ہوتے ہیں تو اس کے اچورہ اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے گھر میں کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہوا میں بہت زیادہ اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ ہوا میں پھیلتے ہیں بلکل اور بہت زیادہ اس کو ہمیں پریشانی ہوتی اٹھانے میں اس کو چوننے کے اندر کے ایک ایک کو بار ایک بار اس سے اٹھا کے اس طرح ڈزبین میں ڈالیں تو کیوں ہونا ہم اس کو خراب ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ایک بڑنی میں بندی کر دیں سارا ایک جار کے اندر بند کر دیتے ہیں اس کو یا پھر اس طرح سے یہ بنا کے ہم رکھ لیں گے اور اس سارا آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ یہ تیسرا میرے پاس پورا یہ ڈنڈے پڑے ہوئے تھے اس ٹرائپ کے لمبے لمبے اور یہ میں نے کسی کارٹن میں سے ہی نکال کے اس کو سیف کر کے رکھا تھا کہ میں اس کو آپ کو اس کی ایک اچھی سی گلو ریمیڈی بنا کے بتاؤں گی تو یہ یہاں پہ میرا گلو دیکھیں بلکل ریڈی ہوتا جا رہا ہے اور یہ اچھی طریقے سے اور ابھی بھی اس میں اچھا خاصا پیٹر رول باقی ہے اور یہ دیکھیں چوتہ میں نے اس کے اندر پورا اتنا بڑا پورا لمبے لمبے سے یہ ڈنڈے ویبر رکھے تھے تو میں نے کہا اس کی میں آپ کو ڈیمیڈی بنا کے بتاؤں گی اور یہ ایک انتہائی ہمارے کام کتنا آنے والی ہے اور کتنی چیزیں ہماری سے جڑی آئیں گی تو یہ اچھا خاصا گلو ہمارا بن کے ریڈی ہو جائے گا کچھ بھی آپ کو چپکانا ہو کوئی کارپٹ لگانا ہو یا پھر پلاسٹک بچھانا ہو کوئی چپل جوڑنی ہو تو یہ ہ ہمارے کتنے کام کرے گی کوئی ٹوٹا وٹاپ ہو پلاسٹک کی کوئی بالٹی ٹوٹ گئی ہو یا کوئی جگہ کوئی بوٹل وغیرہ لکھی جھو رہی ہو تو یہ بہت اچھا کام کرے گی اس سے آپ چاہیں تو بچوں کی کوپیز وغیرہ جو بالکل بائنڈنگ سے نکل جاتی ہیں وہ بھی آپ اس سے جوڑ سکتے ہیں آسانی سے کوئی بکس وغیرہ نکل جاتی ہے تو کتنی آسانی ہو جائے گی گھر میں بنائیں اور اس کا استعمال کریں اور جب یہ بنا رہے ہوں تو احتیاط یہ کیجئ کہ کوئی ماہ چیز وغیرہ کچھ نہیں ہے آپ کے قریب ہو یا کوئی جلائے نہیں ہیں آپ تو پلیز کیرفولی آپ کو یہ بنانا ہے اپنا بلکل خیال کرتے ہوئے کیونکہ پیٹرول ہے تو پیٹرول سے ہمیں کھیلنا نہیں ہے بس یہ ایک ریمیڈی بنانی ہے اور بہت ہی احتیاط سے کیرفولی اپنا کام کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے کے سارے جتنے بھی تھے اب یہ چھوٹے پیس میں بس لاسٹ میں بچیں تو یہ چھوٹے پیس میں اس میں شامل کرتی جا رہی ہوں اور یہ ہمارا زبردست سا گل کام کرے گا یہ بہت اچھا کام کرے گا آپ خود دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا زبردست ریمیڈی ہماری بننی والی ہے کیونکہ ہمارا یہی ہے کہ جو کوئی بھی فالتو چیزیں ہم اس کو فالتو سمجھ کے پھیک جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنی کام کی ہوتی ہے تو آج کے بعد آپ کچھ بھی فالتو کچھ بھی پھیکیں گے نہیں اپنے کام میں لیں گے ہر چیز کو تو یہ اگر آپ کے بہت سارا بھی رکھا ہو تو آپ بہت سارا بنا کے رکھ سکتے ہیں تھو یہ پاور فل گلو بن کے ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور اس کا کام اس کا کمال بھی اتنا یہ دیکھیں اس کی چھوٹے پیس نکل رہے ہیں اور یہ بالکل چپک جاتے ہیں اس کو اٹھا کے ڈالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا تو بس یہاں پہ ہمارا یہ گلو بن کے ریڈی ہو گیا اور ہمارا اس میں بھی بہت زیادہ پیٹرول بچ چکا ہے تو اس کو جو ہمارا پیٹرول بچے گا اس کو ہمیں اس کے اندر نہیں چھوڑنا ہے اس کو جتنا ہی بچے آپ اس کو واپس باٹل میں سیف کر د باپس باٹل میں ڈال دیں تاکہ جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہماری ریمیڈی بن کے ریڈی ہو گئی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ کتنا زبردست ہے یہ گلو بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ کتنا ہی پاور فل ہے کتنا ہی اس کے اندر چپک کتنی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے اندر کتنی اچھی چپک بن جاتی اچھی ٹائٹ چپک بن جائے گی تو آپ کو دیکھ کے احران ہو جائیں گے اور اس کی خوشبو بلکل ایسی ہی ہو رہی تھی کیونکہ اس میں پیٹر پیٹرل شامل ہے تو یہ بلکل ایسی ہی خوشبوتی جیسے ہمارے سبت مانڈ کے اندر ہوتی ہیں یا کوئی گلو اگرہ میں ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں کتنا سارا پیٹرل بجی ہے میرے پاس اور اسی کے اندر یہ باقی بچاوہ جو نظر آ رہا تھا یہ بھی میں ڈال دوں گی تو یہاں پہ میں نے بس تھوڑا ہی پیٹرل منگوایا تھا اور یہ دیکھیں اب میں اس کے یہ جو میری بالٹی ہے اس پہ مجھے لگانا ہے یہ دیکھیں اس کا پورا یہ جو اٹھانے کا ہے یہ آنسی یہ چ اچھانک تو اس کو مجھے جوڑنا تھا تو میں نے آج اس کو میں جوڑ دوں گی تو اس کے پر آپ لگا دیں گے اور اس کو لگا کے سکانہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے اس کو کسی چیز پہ بھی لگائیں گے کیونکہ یہ ڈرائنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر پیٹرل ہے تو یہ ڈرائنے میں تھوڑا سا ٹائم لے گیا کیونکہ ہم اس پہ موٹی موٹی لیئر لگائیں گے تو یہ کافی دیر لگائے گا ڈرائنے کے اندر تو آپ اس پہ چپکاتے رہ اور اچھی طریقے چاہیے اس کو لگا دیں اس کی آپ پیس کر دیں تو میں اس کو لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو بالٹی میں نے لگا دیا اس کو تھوڑا سیٹ پر لگا چین اور لوگر کو دکھاتا ہے اس کو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے چپل لی ہے دیکھیں یہ چپل بال اللہ نکل گئی ہے اور اس کی جو پاکنگ پیس ہوتی مطالر اس کی جو پیکنگ پیو بلکر لگائی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو سی الوانے سے اتسال یا بہتر اند voir پہ تو یہ دیکھئے گا یہ چپک جائے گا اچھی طریقے سے اور ہماری سینڈل یہ کافی عرصے اور چل جائے گی چپل تو یہ چپل آپ کی اس طریقے سے بچوں کی اگر بچوں کی بھی ٹوٹ جائے یا کچھ نکل جائے ربر وغیرہ تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس سے کوئی نگ وغیرہ نکل جائے کوئی نگینے وغیرہ نکل جائیں چپل میں سے تو وہ بھی یہ چپک جائیں گے رام سے لیکن اس کو آپ کو سکانا ہے بلکل اچھی طریقے سے ڈرائے کرنا ہے تاکہ یہ اس سے چپک جائے اور اس کو چپل کو اگر آپ اس طرح چپل کو لگا ہوگے تو اس کو کسی بھاری سی چیز کے نیچے دبا دیں اس چپل کو تاکہ یہ اچھی طریقے سے پریس ہو جائے اور یہ بند ہو جائے یا اس کو پکڑ کے آپ تھوڑی در بیڑھ جائیں پنکے کی نیچے تو یہ جلدی سے ڈرائے ہو جائے گا اور اچھی طریقے سے یہ سوک جائے گا تو یہاں پہ میں اس کو بالکل اچھی طریقے سے بند کر رہی ہوں اسٹک کی مدد سے اور تاکہ یہ اس کی پیکنگ بہت اچھی ہو جائے اور یہ خراب نہ ہو اور یہ ہمارے کام آبنا یہ اتنے دن سے رکھی ہوئی تھی اور نہیں جوڑ پا رہی تھی تو یہ آپ آج کے بعد کوئی بھی سینڈل اگر آپ کی اس طریقے سے نکل جائے گی تو یہ بہتی زیادہ کام آنے والی ریمیڈی ہے آپ کو مل گئی ہے تو اس کا استعمال کریں اور ضرور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ کیسی لگیا آپ کو یہ میری ریمیڈی گلو ریمیڈی اور کیسے لگی ویڈیو تو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو اور سبسکرائب کریں پلیز اور میری اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں یہ کام آسکے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اس کی چپک دیکھیں آپ کتنی زبردست اس کی چپک ہے اور کیسا جال بن رہا ہے تو یہ میرے ہاتھوں میں انگلیوں میں لگ گئی تھی تو اس کو اتارنا بھی بہت آسان ہے بس یہ جیسے ہی ڈرائی ہوتا ہے تو اس کو آرام سے نکال دیں اور اگر نہیں بھی نکل دی تو آپ تھوڑا سا برف مس لیں گے تو تب بھی نکل جائیے تو وہ بائلٹی میری جڑ گئی تھی اور میں اس کو رکھ دیا تھا اور اب میں اس کو سیف کر لوں گی اگر میرے پاس کوئی بوٹل اسٹرہ کی نہیں تھی تو میں نے دیکھیں اب میری پیشلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے کتنی چیزیں اس ڈسپوزیبل گلاس سے سیف کریں دی اور وہ ابھی طرح فریش ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ میں اس کو سیف کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں کوئی اسی پہ بھی پیکٹ لگائیں اور اس طرح رکھ دیں یہ بالکل بھی نہیں سکے گی نہ ہی یہ گرے گی آپ اس کو اٹھا کے کسی بھی کھبرٹ وغیرہ میں رکھ دیں اور یہ دیکھیں ریڈی ہوگی ہمارا اور یہ ہماری چپل بھی کافی اچھی طریقے سے جڑ گئی ہے اور اس کو میں اور سکانے بھی رکھوں گی لیکن میں نے کہا پہلے آپ کو میں دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ بالکل اچھی طریقے سے جڑ گئی ہے اور